آپ نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی تو ٹرین کا سفر ضرور کیا ہوگا اور وہ سفر آپ نے نورمل ریلوے ٹریک پر کیا ہوگا ویل میں آج آپ کو ایسے خطرناک ریلوے ٹریک کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ اس پر بھول کر بھی نہیں سفر کروگے اس میں تو کچھ ٹریک ایسے بھی ہیں جس پر کمزور دلولوں کو سفر بلکل نہیں کرنا چاہیے اور کچھ تو ریلوے ٹریک ایسے ہیں جن کو بنانے میں کئی ورکرز نے جان گوا دی چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سے خطرناک ریلوے ٹریک ہیں یہ ریلوے ٹریک تھائی لینڈ میں موجود ہے ویسے تو یہ ٹریک ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے کافی محفوظ ہے لیکن اس کے باہر موجود لوگوں کے لیے کافی بڑا خطرہ ہے تھائی لینڈ کے اس ریلوے ٹریک کی پٹریاں شہر کی بھری مارکٹ کے اندر سے ہو کر گزرتی ہیں اور سب سے زیادہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹریک کے دائیں اور بائیں دونوں سائٹ پر اس شہر کی سبزی منڈی لگتی ہے اس کے علاوہ یہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنا سمان ریل کی پٹری پر لگا دیتے ہیں ویل جب ٹرین آتی ہے تو یہاں پر موجود لوگ اپنا سمان ایک سائٹ پر لگا دیتے ہیں اور جب یہ ٹرین چلی جاتی ہے تو پھر سے اپنا سمان باہر نکال لیتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان لوگوں کا اور ٹرین کا فاصلہ صرف اور صرف ایک فٹ کا ہے جس وجہ سے ہمیشہ ان لوگوں پر جان کا خطرہ رہتا ہے نمبر سیون گس بن ریلوے ٹریک یہ ریلوے ٹریک نیوزی لینڈ میں موجود ہے اس ٹریک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ایک طرف ریلوے ٹریک ہے تو اس کی دوسری طرف رنوے موجود ہے یہاں پر ائرپورٹ ہونے کی وجہ سے یہاں کا کنٹرول ٹاور ہر وقت ٹرین کے کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہتا ہے جب ایروپلین لینڈ کرنے والا ہوتا ہے تو ٹرین کو روک لیا جاتا ہے اور اگر یہاں سے ٹرین قریب ہو تو پلین کو روک لیا جاتا ہے اس ریلوے ٹریک کو بڑی مہارت کے ساتھ بنایا گیا ہے اصل میں یہاں پر پہلے ہی سے ریلوے ٹریک موجود تھا لیکن بعد میں اسی جگہ پر ائرپورٹ بنا دیا گیا کیونکہ یہاں پر پلین کی لینڈنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں تھی اس لیے یہ جگہ کو دونوں لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات امرجنسی کی صورت میں پلین کی لینڈنگ کروانا پڑتی ہے جس سے حادثے کا خدشہ رہتا ہے نمبر سکس ٹرین ٹو دا کلاوڈز ارجنٹینہ میں موجود یہ ریلوے ٹریک دنیا کے خطرناک ریلوے ٹریکس میں سے ایک ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ریلوے ٹریک کو بنانے میں قریب پچیس سال کا عرصہ لگا اس ریلوے ٹریک کو ٹرین ٹو دا کلاوڈز کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ریلوے ٹریک کی انچائی لگ بگ چار ہزار فیڈز سے بھی زیادہ ہے اسی وجہ سے اس ٹرین میں لوگ سفر کرنے سے کتراتے ہیں یہ ریلوے ٹریک انڈیز ماؤنٹین سے ہو کر گزرتا ہے اس ریلوے ٹریک کی زیادہ انچائی ہونے کی وجہ سے یہاں کا ریلوے سٹاف اس کی ہر روز جانچ پرتال کرتا ہے اس ریلوے ٹریک کو سال 1948 میں بنایا گیا نمبر فائیو ایسو منامی روٹ یہ ریلوے روٹ جپان کا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک مانا جاتا ہے اس پٹری کا کچھ حصہ پتلے لوہے کے پل سے ہو کر گزرتا ہے جو دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے اس لیے ٹرین کے ڈرائیور کو بڑی احتیاط سے ٹرین کو چلانا پڑتا ہے کیونکہ ڈرائیور کی ایک چھوٹی سی غلطی ٹرین کو پٹری سے سیدھا نیچے گرا سکتی ہے اور یہ خطرہ صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتا اس ٹرین کو ایک لاوے والے پہاڑ کے ساتھ سے گزرنا پڑتا ہے اور یہاں سفر کے دوران گزرتے وقت آپ یہاں موجود لاوے کو دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی اس ٹرین میں موجود مسافروں کی زندگی ختم کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں سے گزرتے وقت گہرے جنگل اور کھائیاں نظر آتی ہیں جو دیکھنے میں کافی ڈراؤنا لگتا ہے اس ریلوے ٹریک کی لمبائی یارہ میل اور یہاں پر موجود اسٹیشنز کی تداد دس ہے اس ریلوے ٹریک کو بارہ فروری سال انیس سو اٹھائیس میں جپان میں چلایا گیا تھا نمبر فور رمیش ورم ریلوے ٹریک جب اس ٹرین میں سفر کرنے والے لوگ اس ٹرین سے باہر دیکھتے ہیں تو ان کو چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے اور جب یہاں سے بڑی بڑی لہرے اٹھتی ہیں تب ٹرین کے اندر بیٹھے لوگوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں یہاں اکثر آنے والے توفان اور تیز ہواوں کے درمیان اس ریلوے ٹریک پر چلتی ٹرین کا سفر اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ لوگ یہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں یہ ریلوے ٹریک تو دیکھنے میں واقعی کمال اور امیزنگ ہے اس ریلوے ٹریک کی ٹوٹل لمبائی 415 کلومیٹر ہے یہ ریلوے ٹریک اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس ریلوے ٹریک کو 1947 میں بند کر دیا گیا اور اس کی وجہ جان کر کسی کی بھی روح کام کھڑی ہوگی اس ریلوے ٹریک کو بناتے وقت تقریباً 90 ہزار لوگوں نے اپنی جان گوا دی اسی لیے اس ریلوے ٹریک کو ڈیتھ ریلوے ٹریک کہا جاتا ہے اس واقعے کے باوجود بھی اس کے دس سال بعد 1957 میں اس ریلوے سٹیشن کو پھر سے کھول دیا گیا اتنی انچائی پر موجود یہ ریلوے ٹریک ٹرین میں بیٹھے لوگوں کے رونٹے کھڑے کر دیتا ہے یہاں پر سفر کرنا کمزور دلولوں کے باس کی بات نہیں یہ ریلوے ٹریک ایکواڑور کے انچے پہاڑوں میں موجود ہے اس پہاڑ پر موجود یہ ریلوے ٹریک قریب 12 کلومیٹر لمبا ہے 1905 میں بنایا گیا یہ ریلوے ٹریک انجینرنگ کا بہتری نمونہ ہے اس ریلوے ٹریک کے ایک طرف انچے پہاڑ تو دوسری طرف گہری کھائی ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کی جان تک حلق میں آ جاتی ہے دوستو یہ ٹریک اتنا پتلہ ہے جس کو بناتے وقت کئی لوگوں کی پہاڑ سے گر کر جان چلی گئی اسی لیے اسے ڈیول نوز یعنی شتان کی ناک کہا جاتا ہے اس ریلوے ٹریک کی ٹرننگ اتنی زیادہ شاپ ہے جس سے ٹرین کا نیچے جانے کا خطرہ رہتا ہے اگر آپ اس طرح کے ایڈوینچرز کے شکین ہو تو یہ ٹرین کی رائیڈ آپ کے لیے ہے نمبر 1 جگارتا ریلوے روٹ یہ ریلوے روٹ انڈونیشیا میں موجود شہر جگارتا میں موجود ہے یہ ریلوے روٹ جگارتا کو انڈونیشیا کے ایک شہر بندم سے جوڑتی ہے جگارتا کا بندم تک کا یہ سفر 3 گھنٹے کا ہے پر یہ 3 گھنٹے آپ کو 3 گھنٹے رولانے کے لیے کافی ہیں ویسے اس سفر کے دوران آپ کو کئی خوبصورت نظارے دیکھنے کو بھی ملیں گے اس ٹرین میں سفر کا اصلی مزہ تو تب شروع ہوتا ہے جب ٹرین گھنے جنگل میں بنائے گے بریج میں سے ہو کر گزرتی ہے تب منظر کافی زیادہ بیہنک ہو جاتا ہے کیونکہ ٹرین سے باہر دیکھتے ہی آپ کو وہ منظر دکھائی دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو دنیا کے ان سب سے زیادہ خطرناک ریلوے ٹریک میں سے آپ کس پر سفر کرنا چاہوگے کمنٹ کر کے ضرور بتانا